لشکر آتنکی عبدالکریم ٹنڈا نے دلی پولیس کی پوچھتاش میں کئی راست کھولے ہیں خبریں کی ٹنڈا نے بتایا ہے کہ بھارت میں جالی نوٹ کی سپلائی کے پیشہ آئیس آئی کا ہاتھ ہے ایک بالکانہ جالی نوٹوں کا سب سے بڑا ڈیلر ہے وہ آئیس آئی کے ایک بریگیڈیر سے جالی نوٹ لیتا ہے اور پھر ٹنڈا کے نیٹ ورک کے ذریعے جالی نوٹوں کی کھیپ میپال اور بنگلہ دیش کے راستے بھارت بھیجی جاتی ہے دشکر آتنکی عبدالکریم ٹنڈا آفیس سعید اور زکیو رحمان لکھوی کی ملاقات پاکستان کی ڈریل میں ہوتی تھی ڈریل میں اس کے لئے بقاعدہ ایک کانفرنس روم بھی تھا ڈریل سے ہی لکھوی اپنے گرگو کو آدائش بھی دیتا تھا خبرے کے ٹنڈا نے اہم خلاصے ڈریلی پولیس کی سپیشل سیل کی پوشتاش میں کیے ہیں خبرے کے پوشتاش میں ٹنڈا نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھارت آنے سے پہلے بھی ان کی ملاقات پاکستان کی جیل میں حافظ سعید سے ہوئی تھی پوشتاش میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ ٹنڈا کو صدب کار جاتا تھا اس کے پاس نوجوانوں کے ایک ڈرگیٹ ہے جو صرف اس کے لئے کام کرتی ہے ڈریلی پولیس کے سودر بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایس آئی اس کی پوری مدد کرتا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا لگوی اور حافظ سعید تم پر غصہ نہیں ہوتے تھے تو ٹنڈا نے کہا میرے پاس ان سے زیادہ لوگ ہیں مجھے کچھ بھی ہوگا تو میرے لوگ ان سب کو ٹھکانے لگا لیں گے ڈریلی پولیس ٹنڈا کی ریئے نے پروفائلنگ اور سائیکو اینالیسس کرانا جاتی ہے خبرہ کے فیلال ٹنڈا پانچ وقت کی نماز کرتا ہے جس دوران اس سے پوچھتاش نہیں کی جاتی اس کے سواستہ کو دیکھتے ہوئے اسے بریانی وغیرہ کھلائے جا رہا ہے عبدالکریم ٹنڈا سے ڈریلی پولیس آج بھی پوچھتاش کرے گی ٹنڈا کو مگلوار کو ڈریلی کی پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں پیش کیا گیا جس کے بعد کوٹ نے اسے چار دن کی پولیس ریماند پر پھیج دیا حالانکہ پولیس نے کوٹ سے دس دن کی ریماند مانگی تھی ڈریلی کی پٹیالہ اس کوٹ میں پیشی کے دوران آتنکی عبدالکریم ٹنڈا پر حملہ ہوا ٹنڈا پر یہ حملہ کوٹ پریسر کے باہر ہوا خات لگائے بیٹھے دو شخص ٹنڈا کو دیکھتے ہی اس پر چھپٹ پڑے اور اسے تھپڑ رسیت کر لی ٹنڈا پانمدے کی کوشش کے آروف میں پولیس نے دو لوگوں کو حراست مریا ہے دونوں غاز عباد کے رہنے والے ہیں اور وہ خود کو ہندو سینہ کا کارکرتہ بتا رہے ہیں